ویسے تو سبھی جانتے ہیں حالی میں بولی وڈ کے خوبصورت اداکارہ کیٹرینہ کیف نے اپنے لانگ ٹائم بوائی فرینڈ ویکی کاشل کے ساتھ شاہدے کی ہے جن کے ساتھ راجستان کے رال پیلیس میں ساتھ فیرے لے کر انہیں اپنا ہمسفر بنایا ہے جس کے چلتے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے فینز انہیں مبارک بات دے رہے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کیٹرینہ کیف نے ویکی کاشل سے شادی کرنے سے پہلے ان کے سامنے تین بڑی شرطیں رکھی تھی جسے ماننے کے بعد ہی انہوں نے ان سے شادی کی ہے تو اس لیے آج کے مارس بیڈیو میں ہم آپ کو کیٹرینہ کیف کی انہیں تین شرطوں سے روبرو کروانے والے ہیں تو پھر آئیے ایک ایک کر جانتے ہیں انہیں تین شرطوں کے بارے میں نمبر وان سب سے پہلے بتا دے کیٹرینہ کیف نے لانگ ٹائم بوئی فرینڈ ویکی کاشل کے سامنے سب سے بڑی شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے پانچ سالوں تک پریگنٹ نہیں ہوں گی جی ہاں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایکٹرینہ کیف نہیں چاہتی کہ وہ شادی کے بعد پانچ سالوں تک ماں بنے بلکہ یہ شادی کے بعد فلموں میں کام کرنا چاہتی ہیں اور اپنے سبی سپنوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں اس لئے انہوں نے سب سے پہلے ویکی کاشل کے سامنے یہی شرط رکھی تھی جسے ماننے کے بعد انہوں نے ان سے شادی کی ہے نمبر چو بتا دے کیٹرینہ کیف نے اپنی دوسری اور بڑی شرط ویکی کاشل کے سامنے یہ رکھی کہ وہ شادی کے بعد بھی فلموں میں پہلے کی طرح ہی کام کریں گی کیونکہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ یہ شادی کے بعد فلموں میں کام کرنا بند کر دیں اور اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے کی طرح ہی کام کریں گی اور جب کبھی بھی انہیں شوٹنگ کے لیے باہر جانا ہو تو اس میں ان کی فاملی یا پھر خود ویکی کوشل انہیں نہیں رکیں گے اور نہ ہی ان کے کام میں کوئی دخل انداز ہی کریں گے نمبر تھری بتا دے کہ اٹوینہ کیف نے تیسری اور سب سے بڑی شرط جو رکھی ہے اسے سن کر تو آپ بھی یقین نہیں کر پائیں گے جی ہاں جو یہ ہیں کہ ویکی شادے کے بعد کبھی بھی اپنے فلموں میں اب رومانٹک سینز نہیں کریں گے جسے سن کر خود ویکی کوشل بھی دنگ رہ گئے تھے بتا دے کہ اٹوینہ کیف بلکل بھی نہیں چاہتی کہ وہ شادے کے بعد کسی دوسری ایکٹرس کے ساتھ کسنگ سین یا پھر رومانٹک سین کریں تو دوستو آپ کو اٹوینہ کیف کی ان تینوں شرطوں کے بارے میں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولیوڈ انڈاستی سے جوڑی ایسی ہے تمام خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں